بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے ہجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے ہجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے یہ ٹکڑے اندازن ڈھائی فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر بار ہجر اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے جس کو استلام کہتے ہیں تاریخ و حوادث میں کم از کم چھے واقعات ملتے ہیں جب ہجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو سکتا ہے ان حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ پتھر جنت سے لا کر دیا تھا جسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ہجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد منہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے دو سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ ہجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کونے میں دفن کر دیا اور مجبوراں یمن کی جانب پوچھ کر گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کونے میں نہیں رہا جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کونے میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کونے سے بازیاب کرا لیا گیا ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں قرامتین نے 317 حجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً سات سو انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کونے کو اور مسجد الحرام کے اہاتے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ شریف میں رکھے جو احرات کو غصب کر لیا اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا کعبہ شریف کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھار ڈالا اور پھر بات ہی ختم نہیں ہوئی اور سات ذو الحجہ تین سو سترہ حجری کو ابو طاہر نے حجر ایسوت کو کعبہ شریف کی دوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بہرین کلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا یہ حجر ایسوت کا ایک نہایت تکلیف دے دور تھا تقریباً بائیس سال حجر ایسوت کعبہ شریف کی دیوار سے جدہ رہا اس دور میں کعبہ شریف کا تواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیعت دیکھئے کہ بائیس سال بعد دس الحجہ تین سو انتالیس حجری کو سنبر بن حسن جس کا تعلق بھی قرامتین قبیلے سے ہی تھا اس نے حجر ایسوت کو آزاد کرایا اور واپس حجر ایسوت کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر ایسوت ہی ہے یا نہیں تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر ایسوت ہے یا نہیں کیونکہ اس نے اس کے بارے میں حدیث کا متعلق رکھا تھا اس نے حجر ایسوت پر آگ لگائی تو حجر ایسوت کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خسلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غر خیابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کل ہارے سے حجر ایسوت پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک وعدے نشان پڑ گیا اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کل ہارے کو اٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کا روای دیکھ رہا تھا چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر ایسوت پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی سن چار سو تیرہ حجری میں فاطمید نے اپنے چھٹے پیروکاروں کو مکہ بھیجا جس میں ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک سنہرے بالوں والا تفویل قدقامت والا انسان تھا وہ اپنے ساتھی ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابر توڑ تین دربیں حجر ایسوت پر لگا ڈالی جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں وہ حضیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معادللہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہ بیٹھے گا بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی اور گھر زواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیرے میں لے لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا اسی طرح کا ایک واقعہ سن نو سو نوے ہجری میں بھی ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے ہجر اسود کو ایک ضرب لگا دی اس وقت کا ایک شہزادہ شہزادہ نصیر متقاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور پر موت کی گھاٹ اتار دیا سن تیرہ سو اکاون ہجری کی محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے ہجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا کعبہ شریف کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کاروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی اس کے بعد اٹھائیس ربیل اول سن تھرٹین ففٹی ون ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کرا دیا ہجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا بلکہ حوادث کی وجہ سے اس متبرک پتھر کو جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں آٹھ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے چھے سو چھے اسویں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی سلاب نے کعبے کی امارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کی لیکن جب ہجر اسود رکھنے کا مسئلہ درپیش آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو تیہ کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے ہجر اسود پر چاندی چڑھوائی 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے ہجر اسود کو سونے میں مڑھوایا 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑھوایا 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزی ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی جسے جر اسود کے تین ٹکڑے ہو گئے عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں ایک قرامتی سردار ابو طاہر جر اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا پیارے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں اللہ تعالی نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اگر اللہ تعالی اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالی اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے اور زبان ہوگی جس سے بولے اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لئے سفارش کرے گا اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالی سے مسافحہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت رقت وزاری بھی ثابت ہے دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر سال عمرہ حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور حج اور عمرہ کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کو پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین